اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ڈلی پولیس نے جمعے کی صبح سندو بارڈر پر کچھ کسانوں سے بات کی ہے پولیس نے کسانوں کو واپس جانے کی اپیل کی اور کرونا گائیڈ لائنز کا پالن کرنے کو کہا حالانکہ کسان دلی جانے پر اڑ گئے ہیں اور پولیس کی بات نہیں مان رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم دلی جا کر رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے حکومت ہماری بات نہیں سن رہی ہے اور ہم دلی کے رام لیلا میدان میں جا کر رکھیں گے اسی دوران پولیس کی جانب سے سندو بارڈر پر پھر آنسو گیس کے گولے دا گئے گئے کسان واپس جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور دلی آنے پر اڑ گئے ہیں جمعیرات کی دیر رات گجرات کے راجکوٹ جلے کے کوئیڈ ہسپتال میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اس حادثے میں مجموعی طور پر چھے افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے راجکوٹ کے شیوانند ہسپیٹل کے آئی سی ایو میں سب سے پہلے آگ لگ گئی کوئیڈ ہسپتال ہونے کی وجہ سے آئی سی ایو میں مجموعی طور پر گیارہ مریض داخل تھے زرعی خوانین کے خلاف کسانوں کا مظاہرہ جمعے کو بھی جاری رہے گا کسانوں کی ایک بڑی تعداد دہلی آنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پجاب ہریانہ کی سرحد پر پولیس کی سخت سیگریٹی ہے کسانوں نے یہاں راتوں رات ڈیڑا ڈال رکھا ہے اور جمعے کی صبح سے ہی نعریں بلند کر رہے ہیں آج اتفردیش میں بھی کسان سڑکوں پر نکلیں گے اور زرعی خوانین کے خلاف احتجاج کریں گے جمعے کی صبح ساڑھے آٹھ بجے کسانوں نے رہ تک جھا 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 بارڈر پر جمع ہو گئے اور دہلی چلو احتجاج دالا وزیراعظم نہندر موڈی نے ایک ملک اور ایک الیکشن نظام کی تائید کی ہے ایک ملک ایک الیکشن نظام اور واحد ووٹر لسٹ کی تائید کی اور کہا کہ ہر چند ماہ بات انتخابات سے ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے آل انڈیا پریسائیڈنگ آفیسرز کی اسیویں کانفرنس کے اختتامی سیشن سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کتاب کرتے ہوئے موڈی نے چھپیس گیارہ موڈی حملوں کے محلوکین کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ہندوستان ایک نئی پالیسی اور نئی طاقت کے ساتھ دہشتگردی سے لڑا رہا ہے یوم دستور پر بے ایک وقت انتخابات کی پرزورت آئید کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ ایک ملک ایک الیکشن صرف غور و فکر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے لئے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ہر چند ماہ بعد مختلف مقامات پر انتخابات ہوتے ہیں اور اس سے آپ سب جانتے ہیں کہ ترقی کا کام متاثر ہوتا ہے اسی لئے ایک ملک ایک الیکشن کے بارے میں گہرائی سے غور کرنا چاہیے ساتھیوں ایک اور ویشہ ہے اور وہ بھی اتناہی محتوپن ہے وہ چناووں کا ون نیشن ون الیکشن صرف ایک چرچہ کا ویشہ نہیں ہے بلکہ یہ بھارت کی ضرورت ہے ہر کچھ مہینے میں بھارت میں کہیں نہ کہیں بڑے چناو ہو رہے ہو رہے اسے بکانس کے کاریوں پر جو پرباو پڑتا ہے اسے آپ سب بھلی بھانتی جانتے ہیں ایسے میں ون نیشن ون الیکشن پر گہن ادھیان اور منتھن آوشک ہے اور اس میں پیٹھاسین ادھیکاری کافی ماردرشن کر سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں لیڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی لوگ سبا ہو ویدان سبا ہو یا پنچائے چنا ہو ان کے لیے ایک ہی وارٹر لیسٹ کام میں آئے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے راستہ بنانا ہوگا ڈیلی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پولیس اور مطالقہ عدداروں کو چاہیے کہ وہ کوئیڈ ونیس خوائد کی خلاف فرضی پر جرمانیں نغدی میں حاصل کرنے سے گریز کریں عدالت نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ قومی دعالی حکومت میں نومبر میں کوئیڈ ونیس وائرس کی وجہ سے دو ہزار سے زائد اموات ہوئی ہائی کورٹ نے عام آدمی پارٹی سے جاننا چاہا کہ وہ وبا کے پیش نظر مختلف محاصل پر کیا اقدامات کر رہی ہے بلخصوص پروٹوکال کو یقینی بنانے کے لیے جرمانوں کی رقم کے استعمال اور شادی میں پروٹوکال پر عمل کے تعلق سے سوالات کیے گئے ڈیلی حکومت کی جانب سے شادیوں میں شرکت کے لیے مہمانوں کی تعداد پچاس تک محدود کرنے کے فیصلے کے بارے میں ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ کس طرح سے اس خائدے پر عمل کرایا جا رہا ہے عدالت نے دہلی حکومت سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جرمانوں کی ادائیگی کے لیے ایک ویب سائٹ خائم کی جائے جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس سبرامانیم پرسات پر مشتمل بینچ نے کہا کہ موجودہ وقت میں نقدی میں لیندین سے گریس کرنا چاہیے اور الیکٹرانک طریقے سے جروانہ آدھا کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے اس دوران دہلی ہائی کورٹ میں آرون کے جروال حکومت نے کہا کہ وہ کوئیڈ ونیس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر رات کا کرفیو نافذ کرنے پر سرگرمی سے غور کر رہی ہے مرکز نے ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ کوئیڈ ونیس ویکسین کی تقسیم کی نگرانی کے لیے بلوک سطح پر ٹاسک پورٹس تشکیل دے اور وائرس کی ٹی کا اندازی سے متعلق افواہوں اور غلط اطلاعات کا جواب دینے کے لیے مذہبی رہنواہوں کے بشمل مقامی سطح پر اثر رکھنے والی شخصیات کی خدمات حاصل کریں وزارت صحت کے مطابق بلوک سطح کی ٹاسک فورس کو رکاوٹیں دور کرنے مقامی سطح پر غیر مرکوز منصوبہ بندی اور ویکسین کی تقسیم کی تیاریوں کی ذمہ داری دی جائے گی پورے ملک میں جمعیرات کو بینک خدمات جذوی طور پر متاثر رہی کیونکہ مرکزی ٹریڈ یونینز کی ایک روزہ ملک گر ہرتال میں سرکاری شعبے کے بینکس کی یونینز نے بھی حصہ لیا نغد رقم جمع کرنے نکالنے اور چیک کلیرنس جیسی سرگرمیاں متاثر رہی بینک یونینز نے کہا کہ تقریباً بیس لاکھ چیکس جن کی مالیت اٹھارہ ہزار کو اور روپے ہیں ہرتال کی وجہ سے کلیرنس کے لیے نہیں بھیجے جا سکے ملک کے بعض حصوں میں اے ٹی ایمز میں بھی پیسہ ختم ہو گیا تہاں ملک کے سب سے بڑا سٹیٹ بینک آف انڈیا اور خان کی شعبے کے بینکس نے کام کیا ملک میں بی جے پی کی ذریع خیادت ریاستوں کے حکومتوں کی جانب سے لف جہاد کے خلاف خانین بنانے کے منصوبوں کے درمیان کانگریس کے خواہد وہ سابق مرکزی وزر داخلہ پی چی دمورم نے لف جہاد خانون کو ایک فریب و دھوکہ اور بدنیتی پر مبنی خرار دیتے ہوئے اسے اکسیرتی ایجنڈے کے ایک حصے سے تعبیر کیا ملک بھر میں لائن لائن سے موبائل فون پر کال کرنے کے لیے ساری فیم کو یکم جنوری سے ایک صفر لگانا ضروری ہوگا محکومہ ٹیلی مواصلات نے اس سے متعلق ٹرائی کی تجویز کو خبول کر لیا ہے اتفردش ریاست کے دارالحکومت لکھنو میں دفعہ 144 کے نفاس کے ساتھ شادی کی تقریبات کے لیے پولیس کے ذریعے اجازت طلب کرنے کی لازمیت کے بعد اتفردش کے وزرالہ یوگی عدیتینات نے واضح کیا کہ شادی تقریبات کے لیے کسی بھی خسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے عوام کو حراسان کرنے کے معاملے میں پولیس کو متنبہ بھی کیا وزرالہ نے کہا کہ شادی تقریب کے لیے اجازت طلب کرنے کے نام پر حراسانی کے سلسلے میں پولیس کی جواب دہی تائے کی جائے گی شادی کے لیے کسی بھی خسم کی اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں شادی میں کوئیٹ کے رہنوانہ حضرت پر عمل دارامات ضروری ہے ملک میں لف جہاد پر بہت چھڑی ہوئی ہے اتفردش حکومت نے خانون بنا دیا ہے تو کئی بی جے پی زیر قیادت ریاستوں میں بھی خانون بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس بھی سماجوادی پارٹی کے لیڈر ایسٹی حسن نے کہا کہ لف جہاد پولیٹیکل اسٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ میں مسلمان نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہندو لڑکیوں کو بہن سمجھے سماجوادی پارٹی لیڈر ایسٹی حسن نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہزاروں سال سے بچے جب والی ہو جاتے ہیں تو اپنی جیون ساتھی خود چن لیتے ہیں ہندو مسلم سے شادی کرتا ہے مسلم ہندو سے شادی کرتا ہے حالانکہ بہت کم ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ شادی تو مرضی سے ہو گئی لیکن جب سماج کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ مسلم ہیں انہوں نے کہا کہ میں مسلم نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ہندو لڑکیوں کو آپ بہن کی طرح سمجھے اب ایسا خانون بنا دیا گیا ہے جس سے مسلمان نوجوانوں کو ٹوچر کیا جا سکتا ہے امریکی سطر منتقیب جو بیڈن نے امریکیوں کو یاد دہانی کرائی کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ملک میں انتشار کے ماحول کو ختم کر دینے پر زور دیا چھٹی سے قبل اظہار تشکر کے خطبے میں بیڈن نے ہم وطن امریکیوں سے اپیل کی کہ چھٹی منانے کے روایتی انداز میں جوکھم کے پہلو پر ضرور نظر رکھیں کیونکہ امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز بدستور بڑھ رہے ہیں باہجاب سپر موڈل کا اعزاز رکھنے والی سومالیا نزاد امریکی موڈل تیویس سالہ حلیمہ آدن نے دین اسلام کی خاطر فیشن اور موڈلنگ سے کنارہ کشی کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا پڑا تھا اور وہ چند سال تک فروسی ملک کینیا کے پناگزین کیمپ میں بھی رہی تھی بعض ازاں وہ امریکہ منتقل ہو گئی جہاں انہوں نے ریاست مینیسوٹا کے مقابل حسن میں بھی حصہ لیا تھا جس میں وہ ہجاب کے ساتھ شریک ہوئی تھی مجید حرم و مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور کی جنرل پریسیڈنسی نے معذنوں اور محمد افراد کو تواف میں غیر معاملی سہولت فراہم کر رہے ہیں دونوں زبروں میں شامل افراد خصوصی نظام کی بدورت پندرہ منٹ میں تواف مکمل کرنے لگے ویب سائٹ کے مطابق جنرل پریسیڈنسی نے محمد افراد کو ویلچیڈز کے ذریعے تواف کروانے کے لیے ایک سو پچھپن میٹر طویل خطار بنا دی ہے جس پر بے ایک وقت پینٹالیس ویلچیڈز چلائی جا سکتی ہے وزیراعظم نے اندر مدی و انتیس نومبر کو امکان ہے کہ ہیدراباد کا دورہ کریں گے زرائے کے مطابق وزیراعظم ہیدراباد کی خانگی فارماسیٹیکل کمپنی بھارت بائیوٹک کا دورہ کریں گے جہاں کرونا ویکسن کی تیاری جاری ہے کمپنی نے دوہ کو ویکسن کی تین مراحل کے طبی تجربات کا آغاز کر دیا کمپنی ڈائریکٹر سائی پرساد نے یہ بات بتائی بھارت بائیوٹک کی جانب سے فیلحال 26000 والینٹرز کی خدمات کی جاری ہے جن پر اس کے تجربات کیے جارے ہیں اور نتائج پر نظر رکھی جاری ہے امید کی جا رہی ہے کہ مارچ اور اپریل تک یہ دوہ بازار میں آ جائے گی زرائے نے کہا کہ وزیراعظم اپنے دورے ویکسن کی تیاری کا جہزہ لے سکتے ہیں وہ چار بچ کر دس منٹ پر ہیدراباد پہنچ سکتے ہیں اور پانچ بچ کر دس منٹ پر دہلی واپس ہو جائیں گے ہیدرابادیوں کو معلوم ہے کہ بی جے پی کو کس طرح سبق سکھایا جا سکتا ہے شہر ہیدراباد تلنگانہ کا دل ہے اور ہر ہیدرابادی کی دھڑکن امن و بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے شہر کے ماحول کو بگاڑ کر اس پر خفزہ کرنے کی بی جے پی انتک کوشش کر رہی ہے جس کو کبھی پورا نہیں ہونے دیا جائے گا ان خیالات کا اظہار تلنگانہ راشتہ سمیتی کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے کیا انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ راشتہ سمیتی خیادت ہیدراباد کے ماحول کو بگاڑنے تلنگانہ کے امن وہ بھائی چارے پر آنچ نہیں آنے دے گی بلکہ بی جے پی کو گھٹنوں کے بل رون دیا جائے گا وزیر فائننس ٹی حریش راو نے بی جے پی کو چیلنج کیا کہ اگر اس میں ہمت ہے تو غربت کے خلاف سرجیکل سٹائک کریں بی ایچی ایل میں بھارتی نگر ڈیویجن کی ٹی آر ایس امیدوار سندو آوریش ریڈی کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرانا شہر کسی دشمن ملک کا حصہ نہیں ہے اگر وہاں سرجیکل سٹائک کیا جاتا ہے تو لاکھوں انسانوں کی زندگیاں ضائع ہوگی اگر بی جے پی سرجیکل سٹائک کرنا چاہتی ہے تو غربت بیروزگاری اور معیشت کو تباہ و برباد کرنے والوں کے خلاف سٹائک کریں جو ملک کے مفادات کے لیے سود مند ہوگا ڈیریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ ایم مہندر ریڈی نے کہا کہ بعض فرقہ پرست آناسیر جی ایچ ایم سی انتخابات کے دوران فساد برپا کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں ڈی جی پی دفتر میں منقیدہ ایک پریس کانفرنزہ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں یہ بہت سوق اطلاعات ملی ہے جس میں معلوم ہوا ہے کہ بعض شہر پسند آناسیر جو سابق میں بھی مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہیں شہر کے پورا من ماحول کو بگاڑنے کی سازش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شہر پسند آناسیر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے اس کے ذریعے منافضت اور بے بنیاد اطلاعات وائرل کر رہے ہیں مہندر ریڈی نے کہا کہ تلگانہ پولیس ان پر نظر رکھی ہوئی ہے اور ان کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھی جاری ہے مناسب موقع پر سازش کو بے نقاب کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف کاروائی کے لیے اسری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی مدد سے ان پر توجہ مرکس کی ہوئے ہیں بی جے پی نے جی ایج ایم سی انتخابات میں ساری طاقت جھونک دینے کا فیصلہ کیا ہے ستہائیس نومبر کو چیف نشہ اتہ پردیش اٹھائیس نومبر کو بی جے پی کے خوامی صدر جے پی نڈا اور انتیس نومبر کو وزیر داخلہ عمیر شاہ گریٹر ہیدر آباد میں بی جے پی کی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے ایک چھوٹے سے انتخاب کے لیے بی جے پی ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہی ہے اپنے آپ کو ٹی آر ایس متبادل کے طور پر پیش کر رہی ہے کسی ریاست کا الیکشن جس طرح لڑا جاتا ہے اسی طرح بی جے پی جی ایج ایم سی انتخابات لڑ رہی ہے دو باگ میں کامیابی کے بعد بی جے پی کے اضائم میں اضافہ ہو گیا ہے بی جے پی نے انتخابی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے بی جے پی کے خومی جنرل سیکریٹری بھوپیندر یادب کو جی ایج ایم سی انتخابات کا انچار نامزد کیا جو پردے کے پیچھے رہ کر ساری انتخابی مہم کی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں چلانگانہ کے وزرالہ کے چندر شکر راہ و مجلیز بلدی عظیم تر حیدر آباد کے انتخابات کے زیمن میں ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں وزرے کے چیف نشٹر نے اب تک مہم میں حصہ نہیں لیا ہے تاہم وہ ہفتہ 28 نومبر کو فتح میدان یعنی لال بہدور سٹیڈیم میں تیار ایس امیدواروں کے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے کمیشنر پولیس حیدر آباد انجنی کمان نے کہا کہ انتخابات کے موقع پر ایک چھوٹا سا گروپ شہر میں فرقارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کمیشنر پولیس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر پوسٹ کیے گئے ویڈیو میں کہا تاکہ حیدر آباد نے گوشتہ سات سال کے دوران نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں اپنی شناک بنائی ہے تمام بڑی بڑی کمپنیاں حیدر آباد کا رخ کر رہی ہیں جرائم پر بہتر طور پر خابو پانے کے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح کی فرقارانہ صورتحال نہ ہونے کی وجہ سے ان کمپنیوں نے شہر کو ترجیح دی ہے ایسی صورتحال میں بعض افراد غلط مقصد کے در شہر کی فرقارانہ ہم آہنگی کو کس طرح متاثر کیا جائے اس کے لئے کام کر رہے ہیں